کہاں تک کور کر لیا تھا ہم نے میرے خیال ہے یہ ہی تک کور کیا تھا لنک ٹو ادھر ویب سائٹس اچھا اس کے بعد آج ہم پڑھیں گے لنکنگ ٹو ادھر پیجز آن دا سیم ویب سائٹ یہ ہم نے یہاں سے آج کور کرنا ہے اچھا لیکن اس سے پہلے میں ایک کام کرنا چاہ رہا تھا یہ جو آپ کی ریپوزٹری ہے نا گٹھاب کی اس کو نا رینیم کر لیتے ہیں اس کو رینیم کرنے جا رہوں گا یہ جو آپ کی ہے نا کیو آر ایس اس کا نام ہم نے رکھا ہے می فرسٹ ریپوزٹری کیو آر ایس کلاس اس کو رینیم کر دیتے ہیں اس کو ہم کر دیتے ہیں ویب ڈیویلپمنٹ کلاس اور کیو آر ایس میرے خیال یہ زیادہ بہتر نام رہے گا کیونکہ یہی وہ ریپوزٹری ہے جس میں اس پورے کورس میں جتنا بھی ہم آپ کوڈ لکھیں گے نا وہ اس ریپوزٹری میں آپ سے شیئر کیا جائے گا تو اس کا میں نام رکھ دیتا ہوں بھائی ویب ڈیویلپمنٹ کلاس اور کیو آر ایس لکھ دیتا ہوں تاکہ پہچان ہو کیونکہ اور بھی بہت سارے ویب ڈیویلپمنٹ کلاس کے نام سے اس میں موجود ہیں تو اس کو میں نے رینیم کر دیا اچھا جی اور رینیم کرنے کے بعد میں اس کا کلون دوبارہ لے لیتا ہوں کیونکہ رینیم کرنے سے اس کا یہ یو آر ایل چینج ہو جاتا ہے تو وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہوا ہے تو میں یہ ایگزسٹنگ جو ہے نا ریپوزٹری ریویل ان فولڈر یہ میرے پاس میرے کمپیوٹر میں پڑی ہوئی ہے یہ ریپوزٹری تو اس کو میں کیا کر دیتا ہوں اس کو میں کر دیتا ہوں ڈیلیٹ اور یہاں پہ میں اسی جگہ پہ ایک کلون اور لے لیتا ہوں اس میں میں ٹرمینل کھولتا ہوں گلٹ کلون اور یہ میں نے ایک نیا کلون لے لیا ہے ٹھیک ہے جی اور سیڈی کر کے میں نے کہا کہ کس نام سے آگیا یہ اچھا ویب کا ڈبلو کیپٹل ہے صحیح ہے ویب ٹیب اینٹر اور کورڈ سپیس ڈاٹ تو یہ فولڈر ہمارا جو ہے وہ وی ایس کوڈ میں اوپن ہو گیا ٹھیک ہے یہ وہی کوڈ ہے جو ہم لاس تک کر چکے تھے لیکن جسٹ ہم نے آج کیا کیا ہے ہاج ہم نے اس کا ریپوزٹری کا نام جو چینج کر دی ہے تھوڑا سا ریلیونٹ نام کر دی ہے ہم نے اس کا ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس یہ کوڈ کھلا ہے یہ بک کھلی بھی ہے اور یہ ہماری جو جو اس کا ریزلٹ ہے وہ اوپن ہوا بھر لنکنگ ڈو ادر پیجز آن ڈا سیم ویب سائٹ یہ جو ہم ٹاپک کور کریں گے اس کے لیے سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ اپنی ویب سائٹ میں ہمیں مزید پیجز بنانے پڑیں گے ہماری ویب سائٹ میں اس وقت صرف اور صرف ایک ہی پیج ہے جس کے اوپر ہم سارا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اور اسی لنکس والے چیپٹر میں آگے بلکہ اس کا شاید ہمیں ایک نیا فولڈر بنا لیتے ہیں اس کا ہم نام رکھ دیتے ہیں کہ ویب سائٹ ملٹیپل پیج ویب سائٹ ویب سائٹ وید مور پیجز ٹھیک ہے تو یہ ہم نے بنا لیا ایک اچھا اب اس میں سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے یہ اس کا سارا کوڈ میں نے اڑا دیے جو بیسک کوڈ تھا وہ صرف بلکہ اس کو بھی میں اڑا کے مطلب یہ جو ویب سائٹ وید مور پیجز کر کے میں نے ایک نیا فولڈر بنایا ہے اس کے اندر ایش ٹی مل کی فائل میں فروم سکریچ اب لکھ رہا ہوں اچھا تو اب فروم سکریچ جب میں لکھوں گا تو سب سے پہلے جب ویب سائٹ کو کوئی وزٹ کرے گا تو جو پہلا پیج کھولتا ہے اس کا نام ہوتا ہے انڈیکس.html اچھا اگر آپ نے انڈیکس.html کے نام سے کوئی پیج نہیں بنایا تو آپ یہ ایکسپیرینس کر چکے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کھولتا وہ 404 کے ایرہ دیتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے نا اگر github.com پہ github pages پہ آپ ہوسٹنگ کر رہے ہیں اچھا github pages is not the only way اور بھی آپ کے بس طریقے موجود ہیں جس کے ذریعے آپ ہوسٹنگ کر سکتے ہیں تو اس میں firebase ہوسٹنگ شامل ہے netlify بھی ایک کمپنی ہے ایک سرج کے نام سے کمپنی ہے تو وہ سب انشاءاللہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ ایک ایک کر کے ہم وہ کور کریں گے ٹھیک ہے there are lots of options تو ظاہر ہم سارے option تو نہیں کریں گے لیکن جو main main options ہیں جو services ہیں جو لوگ commonly استعمال کرتے ہیں وہ ہم کریں گے ٹھیک ہے جیسے email بنانے کے کیا کیا option ہے ایک تو gmail ہے سب سے پہلا اور کون سا ہے yahoo ہے سیئے اور بتاؤ ایک hotmail بھی ہوا کرتا تھا پتہ نہیں اب وہ ہے یا نہیں ہے ایک apple والوں کا بھی اپنا email ہے اور آپ کا جو ہے نا اس طرح بہت سارے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اگر ایک gmail آپ کو سمجھ آگیا تو وہ باقی سارے بھی سمجھ آ جائیں گے ٹھیک ہے تو gmail یاہو آپ کو پتہ چل گیا تو دنیا کی کوئی بھی mail service اگر نہیں بھی آئے گی تو آپ کو کوئی ایسا issue نہیں ہے تو اسی طریقے سے ہم یہ gethub pages ہم نے کیا ہے تو ایک پتہ چل گیا ہے ہم ایک دو اور بھی try کر لیں گے تو ہمیں ایک جنرل آئیڈیا ہو جائے گا کہ اچھا یار ہوسٹنگ کس طرح سے یہ ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس سب سے پہلا پیج ہے index.html اب index.html کے اوپر میں نے کیا کیا میں نے ایک پیرا گراف بنا لیا یہاں پر صحیح ہے اس پیرا گراف میں کچھ ٹیکس اٹھا کے لئے آتے ہیں یہاں سے میں نے ایک ٹیکس اٹھا لیا ٹھیک ہے یہ ایک پیرا گراف ہے میرے پاس صحیح ہے یہاں پر میں نے ایک heading لگا لیا اور وہ والا مجھے نہیں آتا laurel والا صحیح ہے یہ میں نے heading لگا دی اس کے اوپر مطلب ایک میں simple سا ایک page بنا رہا ہوں یہاں پر ابھی یہ کیسا copy ہو گیا صحیح ہے میں text copy اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا time save ہو ہمارا تو یہ میں نے ایک اگر پیرا گراف بنا دیا میں اسی طرح کا ایک پیرا گراف نیچے اس کے اور بھی بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کی میں heading لگا دیتا ہوں h2 ٹھیک ہے تجھے اس طرح کا کچھ ہمارے پاس ہونے جا رہا ہوگا copy path کر لیا ہمارے اور اس کو میں نے یہاں پر open کر لیا تو یہ میرا ہے کہ imagine کر لیں کہ ایک پہلا page ہے ویب سائٹ کا اس میں images وغیرہ بھی کچھ ہو سکتی ہیں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اچھا اب میرے پاس ایک دوسرا page میں بنانے جا رہا ہوں کہاں میں بنانے جا رہا ہوں یہاں پر جو index.html کی جو فائل ہے اسی کے ساتھ میں یہاں پر ایک اور page بناوں گا کیسے بناوں گا میں یہاں پر اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ایک button ہے صحیح ہے اس بٹن پر جب میں ہور کرتا ہوں تو لکھا باتا ہے نیو فائل ٹھیک ہے تو میں جس فولڈر کے اوپر بھی کھڑا ہوگے یہ button دباؤں گا اس فولڈر کے اندر وہ نئی فائل بنے گی رائٹ تو میں یہاں پر دباتا ہوں تو دیکھو اس کے اندر بنا رہا ہے یہ فائل اچھا اس میں میں لکھ دیتا ہوں کہ ایک about.html صحیح ہے ایک اور میں بنا دیتا ہوں gallery .html صحیح ہے اور ایک اور ہم کیا بنا دے last contact.html ہاں 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 ایسا ہی ہے کوڈ طورن شاید کر دے کیونکہ google chrome بڑا سمارٹ براؤزر ہے لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ یہ .html کیا ہے اور یہ کیوں یوز ہوتا ہے یہ جو .html ہاں اس کو ہم کہتے ہیں file extension ٹھیک ہے یہ ہر فائل میں ہوتا ہے اگر کوئی .mp3 آپ نے دیکھا ہوگا ٹھیک ہے جو جو audio فائل ہوتی ہے اس میں last میں .mp3 ڈور .wav بھی ہوتا ہے اس میں format یہ اسی طرح جو ویڈیو کی فائل ہوتی ہے اس میں .mp4 .mkv .mov وہ extensions ہوتا ہے اس کے ٹھیک ہے تو extension سے اصل میں پتہ چلتا ہے کہ یہ file کس software کے ساتھ open کرنی ہے .com .pk ہاں تو اگر آپ کوئی بھی .com .pk تو ڈومین ہے وہ different چیز فائل نہیں ہے that is not a file تو ابھی جیسے یہ فائل ہے اس کے ساتھ میں .html لگایا ہے تو پہلی چیز تو ابھی اس کو میں finder میں جب open کروں گا نہ جا کے تو automatically دیکھیں اس پہ کیا بنا رہا ہے کہ یہ file google chrome کے ساتھ open ہوگی by default صحیح ہے اچھا اگر میں اس file کا نام change کر دوں about .html اور اس کا نام میں کر دوں .mp3 یہ اسے confirmation لے رہا ہے کہ بھائی are you sure تو اب دیکھو یہ کس کے ساتھ کھلنے لگیا music کی application اس کے ساتھ کھلنے مانگ رہے ٹھیک ہے اگر میں contact کے ساتھ یہاں پہ لگا دوں mp mkv لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے جو ایک ویڈیو کا format ہے تو یہ کیا کرنے لگ جائے گا اس کو یہ بولے گا کہ میں اس کو vlc player کے ساتھ کھول گا اب ڈال کھول گیا ٹھیک ہے تو file کے اندر جو content ہم لگتے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن ساتھ میں extension لگاتے جس سے computer کو سمجھ آتا ہے کس software کے ساتھ کھول لائے تو اندر کا content اور extension وہ سیم ہونا چاہیے مثال کے دور پہ اگر میں کوئی text file لکھ ہے تو اس کے ساتھ extension بہتر یہ ہے کہ txt رکھوں تاکہ جب بھی double click کریں نوٹ پیٹ کے ساتھ کھول اگر میں javascript code لکھ ہے تو .js لگاؤں اگر میں ھtml کا code لکھ ہے تو .html لگاؤں otherwise کیا ہوگا کہ code ھtml لکھا ہے contact .html contact file لیکن اس میں کیونکہ mk بھی ہے تو کوئی ڈبل click کرے گا تو یہ video player کے ساتھ کھل لے کی کوشش کرے گا ٹھیک تو اب اس کو واپس چلے جاتے ہیں اور واپس یہ دیکھو یہاں پہ بھی اس نے show کر دیا تو اس کو واپس سے html بنا دیتے ہیں ٹھیک جی تو یہ چار html کی files بنا لی ہیں اچھا اب جب میری ویب سائٹ کھلا کرے گی اس کو انشاءالللہ بھی ہم host کر کے بھی دیکھیں گے host کسے ہوتی ہی تو ہم نے چار html کی فائل بنا لی ہے اور اس میں بنا دیتا ہوں بھائی یہ home page ہے اور اسی طریقے سے میں کیا کرتا ہوں ہر پیج میں جا کے نا ہر پیج میں جا کے یہ منشن کر دیتا ہوں کہ یہ کون سا پیج ہے ٹھیک ہے زیادہ code ابھی فیلحال میں نہیں لکھ رہا میں نے کہ about page ہے صحیح ہے تیسرا میں نے کہا کہ یہ contact page ہے اور چوتھا میں نے کہا کہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے gallery page ہے ٹھیک ہے تو ہم نے multiple pages بنا لی ہیں ٹھیک اچھا ابھی ہم اگر folder میں جا کے میں index dot html پہ double click کروں گا تو یہ index dot html کھل گیا صحیح اگر میں اس پہ gallery پہ double click کروں گا تو gallery page کھل گیا صحیح اگر contact پہ double click کروں گا تو یہ contact page کھل گیا اور about پہ کھلک اور بیتو جیسے وہ نئے نئے ٹیب میں کھل رہا دا میں چاہوں گا کہ اس یہ پہ چینج ہوگر home کا پہ چینج ہوگر کیا ہوگر about میں چلے جائے پھر میں جب gallery دباؤ دوں گیلری میں چلے جائے ایسے کر کے چاہیے مجھے تو اس کے لیے سب سے پہلے مجھے کیا کرنا پڑے گا اب یہاں پہ مجھے لنکس بنانے پڑے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی ویب سائٹ پہ جاتے تو یہاں پہ نیویگیشن بار بنا ہو ہوتا ہے تو میں ویسا نیویگیشن بار تیار کر لیتا ہوں کہاں پہ home page پہ index نیویگیشن آکے میں نے کہا نیویگیشن تو نیویگیشن تو ہے لیکن نیویگیشن سیمنٹک تیگ یا سٹرکچرل تیگ سیمنٹک کیونکہ یہ نیویگیشن بنا ہوں یا نیویگیشن بنا ہوں ایک ہی باد ٹھیک ابھی ڈیویگیشن بنانے کیلئے سیمپائی ڈیویگیشن نیویگیشن بار صحیح اور نیویگیشن بار کے اندر ہمیشہ کیا لگانا ہوتا ہے یو سی ان آرڈ لسٹ ٹھیک ان آرڈ لسٹ اس وجہ سی کہ نیویگیشن بار کے اندر لسٹ دیکھے گا کس میں کتنے لکس موجود آچھا اور اس کے بعد لائی اگر میں ایسے نا بھی لگاؤں نا بھی لگاؤں نا بھی لگاؤں نا بھی لگاؤں سیدھے سیدھے میں مطلب انکر ٹائگ لگاتا جاؤں اور بی آر لگاتا جاؤں لائن چینج کرنے کے لیے یا میں تھوڑا تھوڑا سپیس دیس دیس پر فیکٹ لی فائن وہ سکرین پہ بلکل صحیح نظر آئے گا لیکن نیویگیشن بار بنانے کا جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ کیونکہ یہ سیمینٹک ویلیوز بھی پروائیٹ کرے گا کوئی دوسرا کمپیوٹر جب اس ویب سائٹ کو ریڈ کرے گا تو سب سے پہلے میں نے اب اس لائی کے اندر مجھے کیا کرنا ہے مجھے اس کے اندر انکر ٹائگ بنانا ٹھیک جو ایکچول چیز جس پہ کلک ہوا کرے گا اور میں اس میں کیا بولوں گا کہ about بول دیتا ہوں ٹھیک یہ about اچھا اس کے اندر میں کیا لگاؤں گا dot slash پہلے میں لکھتا تھا پورا url لکھتا تھا وہ پورا url جو تھا that is called absolute url اگر آپ بک میں یہ paragraph دیکھیں گے نا ابھی ہم تھوڑا سا کوشش کریں گے read کرنے کی تو that is called absolute url یہ dot slash dot slash کا مطلب یہ ہوتا ہے linux کے اندر dot slash کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ والا folder جس کے اندر ابھی موجود ہیں وہ والا folder اور پھر اس کے اندر slash اور about dot html میں نے پورا c drive سے نہیں بتایا اس کو صحیح پورا url اگر میں بتانا چاہوں تو میں بتا سکتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں جاؤ ایسے about پہ جا کے میں copy path کر لیا اس کا اور copy path کر کے میں کیا کروں گا میں بولوں گا کہ میں بولوں گا کہ بھئی آپ اس والے page پہ جو صحیح ہے اگر میں یہ والا path بتا رہا ہوں تو this is called absolute url اور is gonna work perfectly fine صحیح ہے لیکن ہم یہ کیوں نہیں لگا رہے اب ہی دیکھتے ہیں کیوں نہیں لگا رہے پہلے تو اس لگا اس لئے نہیں لگا کہ جب میں اس ویب سائٹ کو کسی جگہ پہ ہوسٹ کرنے کے لئے بھیجوں گا جب میں تو وہاں پہ تو یہ absolute url invalid ہو جائے گا یہ ملیک لکھا ہے میرے یوزر نیم ظاہر ہے میں جب اس کو بھیجوں گا گت up پیجز پہ یا کسی بھی جگہ پہ static hosting میں تو وہ ان کے پاس جو فولڈر کے نام ہوں گے وہ یہ تھوڑی ہوں گے ٹھیک تو وہاں پہ پھر مجھے یار ریلیٹیو url لگانا میرے لیے ضروری ہو گا میرے کمپیوٹر میں یہ صحیح چل رہا یہ چیز میں آپ کو بھیجوں گا جب تو آپ کے بس ہی چلے گئی نہیں کیونکہ آپ کے مشین میں یہ ملی فولڈر تھوڑی بنا ہو گا تو اس case میں میرے پاس یہ جو this folder ہے نا کہ dot slash کہ جہاں پہ بھی ابھی موجود ہیں وہاں پہ about dot html کا page تلاش کرو اور اس پہ بھیج تو یہ اچھا تو میرے پاس چار نہیں بلکہ تین ہے چار بھی دیکھتے ہیں کہ چوتھا کون سا ہو اچھا contact ہے اور gallery ہے میں نے کہا کہ سب سے پہلا gallery کر دیتے ہیں صحیح ہے اس کے بعد کر دیتے ہیں contact اور اس کے بعد ہم کر دیتے ہیں about صحیح ہے گلری کس پہل ہم کون سا یہ contact صحیح ہے تو gallery contact اور about صحیح ہے perfectly کیا گردی ہے میں نہیں اس کے سارے بک کو سب سے شلو میں چاہیے مجھے اس کے بعد code چاہیے اس کے بعد یہ چاہیے صحیح ہے اچھا refresh کیے میں دیکھو یہاں پہ تین links بنے چاہیے 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 رہا ہے چل جا بھئی آج کی زندگی میں کیا ہوگی اس کو یہ تو کھل ہی نہیں رہا پتہ نہیں کیا ہوگی اچھا یہ کھل گیا صحیح یہ رینڈم ایک ویب سائٹ کل پر میری کسی کلائنٹ سے بات ہو رہی تو اس نے مجھے بھیجا تھا کہ یہ میری ویب سائٹ ہے اس لئے میرے پاس کھلی ہو اچھا دیکھو تو سب سے پہلے اس میں کیا لکھا ہے about پہ کلک کیا تو یہ مجھے about کے پیج پہ چلا گیا لیکن اچھا اس کے بعد پھر apply پیج پہ کلک کیا تو مجھے apply کے پیج پہ چلا گیا یہ ٹھیک ہے لیکن یہاں سے مجھے اگر واپس home پہ آنا ہے تو مجھے back کا button پرس کر سکتا لیکن home کا button بنا ہو ہے تو پتہ یہ چلا کہ ہر پیج پہ جا سکتا ہوں میں جس پیج پہ بھی جاتا ہوں یہ navigation bar constant ہے ٹھیک ہے last میں contact us میں چلا گیا میں لیکن اوپر navigation bar constant ہے ہر page کے اوپر صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے navigation bar میں ایک home کو ایڈ کر کرنا پڑے گا صحیح باوجود اس کے میں اس وقت contact کے page پر ہوں لیکن contact یہاں پہ بٹن آرہا اور یہ click بھی ہوگا click کروں گا مجھے contact سے contact پہ ہی جب میں home پہ چلا جاتا ہوں تو home پہ جانے کے بعد home کا button وہاں پہ رہے گا باوجود اس سب سے پہلے اس میں home بنا دوتا ہے سب سے اچھا index ڈوٹ ڈی 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 سب سے پہلے تو میں نے یہاں پہ home بنا دیا اب جب میں home پہ اب ہی کلک کروں گا یہ ہوم پہ ہی رہے گا کہ اور نہیں جائے گا اب میں گیلری پہ جاتا ہوں تو گیلری پہ چلا گیا لیکن وہاں پہ نیویگیشن بار نہیں تو مجھے سیم نیویگیشن بار گیلری پیج پہ چاہیے سیم نیویگیشن بار کانٹیکٹ پہ بھی چاہیے سیم نیویگیشن بار کیا کروں گا اس نیو بار کو کاپی کروں گا اور انڈیکس بڑ ایش تیمیل پہ جو چیز ہے وہی گیلری پہ جا کے وہی سیم نیویگیشن بار یہاں بنا دوں گا کانٹیکٹ پہ جا کے وہی سیم نیویگیشن بار یہاں بنا دوں گا اور اب آؤٹ پہ جا کے وہی سیم نیویگیشن بار یہاں پہ بھی بنا دوں گا اب آپ نوٹ کریں اب آؤٹ کو جیسے ہی میں نے ریفرش کیا اب آؤٹ پہ کھڑا ہوں میں یہاں سے میں کانٹیکٹ پہ بھی جا سکتا ہوں یہاں سے میں گیلری پہ بھی جا سکتا ہوں یہاں سے میں ہوم پہ بھی جا سکتا ہوں اصل میں کچھ پیج پہ میں نے زوم ان زوم آؤٹ کیا ہے اس وجہ سے جو نے وہ آگے پیچھے کر رہا ہے صحیح ہوم گیلری کانٹیکٹ اب آؤٹ اچھا ہمارے کیس میں نیوگیشن بار ابھی سیدھا کھڑا وایا سے حالکہ ان کے کیس میں وہ ہوریزونٹلی تو وہ چیز میں ابھی ہم سی ایس ایس جب پڑیں گے تو پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے کہ وہ والا کام کیسے ہوتا ہے مطلب اس کو سیدھے سے لٹانا کیسے وہ ہم سی ایس ایس کے ٹائم پہ دیکھ لیں گے ابھی ہمیں فیلحال اس کے سٹرکچر پہ دیان دینا ہے ٹھیک ہے سٹائلنگ پہ اس کے دھیان نہیں دینا ہمیں اس کے سٹرکچر پہ دھیان دینا ہے تو ہم نے اس وقت ایک ملٹیپل پیج کی ویب سائٹ بنا کر اور اس میں نیوگیشن کروا دیا ہے کہ سیم ڈیفرنٹ پیج آف ایس ایم ویب سائٹ ہم اس پہ موف کر رہے ہیں اچھا ابھی اس ویب سائٹ کے لئے ٹوٹل چار پیجز ہیں دس پیج بھی ہو سکتے ہیں بارہ پیج بھی ہو سکتے ہیں دو سو پیجز بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل چار پیج بنا دیے تو ایسا کچھ بھی نہیں آپ جتنے پیجز چاہیں اس میں آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ویسے نورملی ویب سائٹ کے اندر جاگر آپ اس ویب سائٹ کو دیکھیں تو اس کے اندر ایک دو تین چار پانچ چھ سات پیجز ہیں ٹھیک ہے تو عام طور پر چھ سات پیج یا دس پیج جوے وہ گوڈ اناف ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں وہ کسی ایک menu کو نا وہ drop down بنا دیتے ہیں تو پھر وہ جب last والے آپ کلک کرتے ہیں drop down بہت لمبا سا کھلتا ہے کیونکہ ظاہر ہے 200 link آپ سیدھا تو نہیں لگا سکتے ہیں ایسے وہ تو possible نہیں ہوگا تو یہاں last میں پھر ایک drop down لگا دیتے ہیں یا اس کے اندر sub menu ہر کے اندر sub menu بنا دیتے ہیں ایسا بھی کرتے ہیں سم ٹائم جیسے اگر آپ اس میں دیکھیں نا کہ view اور view کے اندر پھر جائے کے دیکھیں sub menu ہے ٹھیک ہے یہ تو desktop application ہے تو اس میں تو اس طرح کی چیز بھی website میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی جب زیادہ pages ہوں گے تو اس case میں ٹھیک ہے جی اچھا اب آ جاتے ہیں book میں تھوڑا سا اس کا ہم theory پڑھ دیتے ہیں یہ ذرا آپ بتا رہا ہے کہ when you are linking to other pages within the same site specify the domain name in the url کہہ رہا ہے کہ جب same website ہوتی ہے تو وہ https colon slash facebook dot com وہ ایسے کر کے نہیں لکھنا ہوتا ہے کیسے لکھنا ہوتا ہے you can use shorthand that is known as relative url کہہ رہا ہے آپ کو relative url دینا ہوتا ہے dot slash اس folder سے آگے جہاں پہ بھی ہم کھڑے میں ہیں that is called relative url ٹھیک ہے انہوں نے بھی اسی طرح دیا اچھا انہوں نے dot slash نہیں لگایا لیکن اور دوسرے جو آج کل کے latest browser وہ سمجھدار ہے کہ dot slash نہیں بھی ہو تو ان کو سمجھ تو آج آتا ہے لیکن بہتر ہی ہے کہ dot slash آپ اس میں لگا ہے ٹھیک ہے اب یہ relative url کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ relative url اسل میں ہے کیا ایک تو بتایا ہے کہ یہ relative url use ہوگا پورا full domain name والا use نہیں ہوگا یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ when linking to other pages within the same side do not need to specify the domain name آپ کو domain کا نام specify کرنا نہیں پڑتا ہے without having to set up the domain name of your hosting اچھا جی اب ہمارے پاس یہ کچھ discuss ہو رہی ہے directory structure discuss ہو رہا ہے تھوڑا سا on larger website it is a good idea to organize your code by placing the pages for each different section of the site in a new folder اب یہ کہہ رہے کہ ہمارے پاس چار ہی pages ہیں تو ہم نے سیدھے سیدھے بنا لیا لیکن جب ہمارے پاس زیادہ پیجز ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو فولڈر میں organize کر لیتا ہے مثال کے دور پہ اگر گیلری کے اندر مطلب گیلری سے related جتنی چیزیں وہ ایک فولڈر میں کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر کانٹیکٹ ڈیٹیل سے related ایک دو پیجز اس کو ایک فولڈر میں کر دیتے ہیں تو ہمیں اس کو ہم ایک structure بنا لیتے ہیں فولڈر کا اور اس کو ہم فولو کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پیرگراف ہے یہ لمبی والی چیز ہے تو یہ آپ خود سے کوشش کیجے گا پڑھ دیں ٹھیک ہے ویل اس کے اندر ایک بات انہوں نے discuss کی ہے the top level of the folder is known as the root folder ٹھیک ہے تو یہ جہاں پہ ابھی ہم نے فائل بنائی ہے نا یہ ہے root folder right اس کو ہم کہتے ہیں root root directory یا root folder کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس تو اصل میں ابھی تین folder ہے لیکن یہ تین الگ الگ projects اس کو آپ consider کریں مطلب it was supposed to in three different repositories لیکن میں اس کو ایک میں اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ آپ کو کو ایک جگہ پہ ملے رائیٹ تو یہ تین different روٹ کے اندر فلا فولڈر ہے اس کے اندر پھر وہ فائل ہے ابھی یہ چاروں کی چاروں روٹ پہ بڑھا ہو ہے ٹھیک ہے تو یہ terminologies ہیں اگر کوئی کھانی شروع سلی ڈرائیو سے ہوتی ہے پورے کمپیوٹر کا آپ کا جو روٹ فولڈر ہوتا ہے وہ سلی ڈرائیو ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا وینڈوز کے اندر نا تھوڑے معاملات تھوڑے different ہے نا وینڈوز کے اندر معاملات تھوڑے different اس وجے سے ہے کیونکہ وینڈوز میں ملٹیپل ڈرائیو ہوتی ایک میں آپ اپریڈنگ سسٹم انسٹال ہوتا ہے باقی تینوں ایسے ہی ہوتی مطلب storage کے لیے بنایا بھوتا ہے لیکن عام طور پر لینکس کے جو کمپیوٹر ہوتا ہیں جو ایک چل رہا سرور انوائرمنٹ میں وہ 99% لینکس چل رہا لینکس اور میک اسی کو ممک کرتا ہے میک بھی انٹرنلی لینکس ساری چیزوں کو فالو کرتا ہے یا یوں کہلیں کہ ایک دوسرے کو فالو کرتا تو لینکس کے اندر ملٹیپل ڈرائیو کا کوئی کونسپ نہیں ہے لینکس کے اندر یہ ہوتا ہے یا میک کے اندر دونوں میں ملٹیپل ڈرائیو کا کوئی کونسپ نہیں ہوتا اس کے اندر ایک ہی ڈرائیو ہوتی ہے جیسے ہم ونڈوز میں چار پارٹیشن بنا لیا تین منا لیا that is not the thing وہ ونڈوز والوں نے اپنا ہی کچھ مطلب سوچ کے بنایا اور وہ اس کو چرا رہے ٹھیک ہے لیکن لینکس کے اندر یا جو بھی سرور انوائرمنٹ میں آپ کو کمپیوٹر دیکھنے کو ملنگے لینکس والے اس کے اندر ملٹیپل ڈرائیو نہیں ہوتی اگر آپ یو ایس بی بھی لگاتے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے اس کو بھی آپ کو ماند گرنا پڑتا کسی فولڈر سو روٹ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا اگر میں دیکھیں اگر کسی کا بھی یہاں سے پات کپی کرتا ہوں میں نے کا کپی پات کر کر گا تو آپ دیکھیں یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے slash user اس میں کوئی C ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ تو اس میں لیٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے وینڈوز میں ڈرائیو لیٹر کی ضرورت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ multiple ڈ 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 لینکس کے اندر بھی جو فولڈر ہوتا ہے اس کو ڈائریکٹری ہی کہتے ہیں کیونکہ لینکس کے اندر جو فولڈر بنانے کی کمانڈ ہے وہ کیا ہے مکڈی آئی آر مکڈی آئی آر کا مطلب ہے میک ڈائریکٹ تو وہ ایکچوال میں ڈائریکٹری ہی کہتے ہیں فولڈر جو پتہ نہیں کانا سے آگیا اچھا تو یہ ہم نے چیزیں ڈسکس کر لی کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کر لی سب سے پہلے یہ جو اگزیمپل آرٹ کر کے یہ کیا ہے ہمارا یہ ہمارا روٹ ڈائریکٹری یا ورکنگ ڈائریکٹری ہے اچھا اس کے اندر جو ہے نا اس کا جو چائلڈ ڈائریکٹری ہے وہ کونسی ہے ایمیج ہے موویز ہے میوزک ہے اور تھییٹر ہے یعنی اس روٹ ڈائریکٹری کے چار چلڈرن ہیں ایک دو تین اور چار یہ سیم لیویل پہ ہے نا چاروں تو یہ چاروں فولڈر آپس میں کیا ہوئے دیکھو یہ تو پیرنٹ ہے اور یہ اس کے چار چلڈرن ہے یہ چار چلڈرن ہے تو یہ آپس میں چلڈرن آپس میں کیا ہوئے تو یہ سبلنگ کا آ گیا تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ پیرنٹ ہے یہ چائلڈ ہے یہ چاروں چائلڈ نا یہ ایک پہ اس نے تیر بنائے ہو لیکن یہ چاروں چائلڈ ہے سلوان اچھا پھر اس چائلڈ کے اندر بھی کیا ہے ایک فولڈر ہے تو اب یہ سینما جو ہے اور یہ ساتھ میں ڈی ویڈی جو ہے یہ دونوں آپس میں سبلنگ ہے سبلنگ ہے نا یہ دونوں اور سینما اور یہ ڈی ویڈی یہ دونوں سبلنگ جو ہے ان کا پیرنٹ کون ہے مووی ہے یہ سہی ہے اور پھر ان کا گرینڈ پیرنٹ کون ہے یہ سمجھ رہے ہیں تو یہ ٹرمنالوجیز بتائی جا رہی ہیں یہ آگے یوز ہوں گی نا بک میں تو آپ کو پتا ہونا چاہیی کہ اچھا ہے جب گرینڈ پیرنٹ بولا جا رہا جس کا مطلب ہے کہ جو فولڈر میں ہم کھڑے ہوئے اس کے پہنچے کے پیچھے والا جو فولڈر ہے وہ گرینڈ پیرنٹ ہے جو ڈائریکٹ پیرنٹ ہے اس کو ہم پیرنٹ بول رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اگزیمپل جو یہ alert ہے جو ہمارا ورکنگ ڈائیٹری ہے اس سے اس ڈیویڈی کا کیا ریلیشن ہے ڈائریکٹ چائیل تو نہیں ہے گرینڈ چائیلڈ ہے اس کے چائیلڈ کا کا چائیلڈ تو گرینڈ چائیلڈ ہوگی سہی ہے تو یہ ٹرمنالوجیز یوز ہوتی ہیں جگہ جگہ آپ کو یہ دیکھنے کو ملیں گی اچھا اب یہ ریلیٹیو یو آرل کے بارے میں مزید باتیں بتا رہا ہے ریلیٹیو یو آرل میں کیا ہوتا ہے کہ سیم فولڈر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے ڈائریکٹ پیج کا نام لکھ دیں گے تو سیم ڈائریکٹری میں تلاش کریے گا اچھا اس کے ساتھ ڈاٹ سلیش لگا دیں تو اچھی بات ہے نہیں لگایا تو ٹھیک ہے لیکن بہتر یہ کہ لگا دیا جائے اچھا اس کے بعد ہے چائیلڈ فولڈر بھائی ہمارے کیس میں تو ابھی چائیلڈ فولڈر نہیں تھا نا کوئی لیکن imagine کریں کہ روڈ ڈائریکٹری میں ایک میوزک ہوتا اور اس کے اندر کر کے ایک about.html ہوتا ہے تو ہم پہ کیا کرتے ہیں فولڈر کا نام slash کر کے لگاتے ہیں اس کے بھی شروع میں dot slash لگے گا صحیح انہوں نے نہیں لگایا بہا لیکن اصولاً لگنا چاہیے یہ صحیح ہے یہ چلے گا تو صحیح اس طرح بالکل لیکن بہتر یہ کہ dot slash ہم لگا دیں اچھا پھر اگر گرینڈ چائیلڈ ہو کہ بھائی movie ہے پھر اس کے اندر ڈی ویڈی کا فولڈر ہے پھر اس کے اندر file ہے تو وہ اس طرح اگر کیا آپ لگا سکتے ہیں اب یہ چپٹر پڑھنے کے بعد جو اوپر انہوں نے example بتائیے نا وہ آپ کیا کریں گے اس example کو اپنے ہاتھ سے جب کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو اس میں ضرورت پڑھے گی تو وہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھیں گے آپ کو automatic سمجھ آ جائے گا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے اگر پیرنٹ فولڈر پہ جانا پڑ جائے میں چائیلڈ میں کھڑا پوں مجھے پیرنٹ پہ جانا پڑ جائے تو میں کیا کروں گا سنگل ڈوٹ کی جگہ دو ڈوٹ لگاؤں گا سنگل ڈوٹ اور سلیش کا مطلب ہوتا ہے یہ بھلا فولڈر اور دو ڈوٹ سلیش کا مطلب ہوتا ہے جس فولڈر میں میں ہوں نا اس سے پیچھے جاؤ ایک ٹھیک ہے جیسے اگر cmd پہ آپ نے وہ command use کی ہو نا cd ڈوٹ ڈوٹ اس سے وہ ایک فولڈر پیچھے آ جاتا ہے تو اسی طرح اگر دو دفع پیچھے آنا ہو یعنی کہ اپنے پیرنٹ پہ نہیں بلکہ grandparent پہ جانا ہو تو یہ میں ڈوٹ 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 دو بار لگاؤں گا تو میں دو فولڈر پیچھے آ جاؤں گا اچھا اس کے پیچھے آنے کی کوئی limit نہیں آپ تین دفع بھی پیچھے آ سکتے ہیں چار دفع بھی ڈیپینڈنگ آن کی آپ کتنا اندر کھڑے میں grandchild کے اندر اچھا تو یہ relative url اے اب ہاتھ سے لکھیں گے تو آپ کو better idea ہوگا یہ جو انہوں نے movie کی website بنائیے اس کا نیچے code بھی لکھا ہے لیکن کوشش کیجئے گا code دیکھے بغیر آپ اس website کو بنا پائیں اس instruction کے مصاب سے اچھا ہم چیونکہ link کا chapter پڑ رہے ہیں تو اب ایک نئے طرح کا link ہی ہمیں بتا رہے ہیں that is called email link email link کیا ہوتا ہے یہ کچھ اس طرح سے لکھا جاتا ہے اب آپ اس میں note کریں جو یہ url لگا ہوئے href کے اندر یہ http url نہیں ہے یہ کیا ہے ایک email لکھی ہوئی ہے اس کے اندر email سے پہلے اس نے prefix لگایا ہوئے mail to صحیح ہے mail to اس نے لگایا ہوئے تو ہم اس طرح کا link بھی کیا کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں جاتا ہوں اپنے contact کے پیج پہ اور contact کے پیج پہ جا کے میں کیا لکھ دیتا ہوں paragraph بنا دیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ email us at صحیح ہے کہ ہمیں آپ email کریں اس link کی اوپر اور میں نے یہاں پہ یہ email کا اچرف لگا دیا صحیح ہے اس کے اندر میں اپنا email address لکھ دیتا ہوں malik at sisboard.com تو اب کیا ہوگا یہاں پہ لکھا واہ جائے گا کہ email ہے اور اس کو ہم کہاں دیکھیں گے یہاں پہ دیکھیں گے about میں گایا میں contact میں جائے میں نے دیکھا کہ email us at this 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 ٹھیک ہے اس میں میں یہاں پہ جو چیز لکھوں گا وہ سکرین پہ ظاہرے دکھ رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ میں کیا لکھ دیتا ہوں mail ہی لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میں بھی کوئی اس پہ click نہ کر رہا اس کو دیکھ کے ٹائپ کر رہا تو اس کو بھی پتا چلے کہ اچھا ہے یہ email ہے صحیح ہے تو کس طرح سے میں نے یہاں پہ اس طرح سے میں نے بنا لیا email us at اور this 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 یہ ایکچولی کیا دیکھ رہا ہے مجھے ایک 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 ہرف دیکھ رہا ہے ایک انکر ٹائگ دیکھ رہا ہے جس کی اوپر یہ لیبل لگا ہے یہ email صحیح ہے اور اس کے کلک کی اوپر میں نے کیا لگایا ہوئے email لگایا ہوئے تو آپ نوٹ کریں کہ جیسے ہی میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ کیا کرے گا email کی کوئی اب اگر میرے پاس انسٹال ہے اس کو کھولنے کی کوشش کرے گا میرے پاس کوئی email کی اب غالباً موجود نہیں تو اس لیے یہ کیا کر رہا ہے کھول کے نہیں دکھا رہا تو میں کیا کرتا اب سٹور سے کوئی email کی اگر مجھے وہ مل جانا تو میں وہ انسٹال ہوں ٹھیک Microsoft Outlook یہاں پہ آرہا Outlook use کم لوگ ان چلو میں یہ اچھا Outlook میرے پاس وہ نہیں Outlook انسٹال نہیں تو میں Outlook کو installation پہ لگا داتا ہوں تو جیسے انسٹال ہو جائے گا تو پھر اس کو کلک کریں گے تو Outlook ہو جائے گا کیونکہ ابھی میرے پاس کوئی ایمیل کی ایسی ایپ میرے پاس انسٹال نہیں تو اس لیے میرے پاس open نہیں ہو رہا ہے اچھا اگر میں اس کو اپنے موبائل فون پہ open کروں تو میرے موبائل فون پہ ایمیل کی ایپ موجود ہے تو یہ open ہو جائے گا اچھا موبائل فون پہ میں اس کو کیسے open کروں گا ایک منوٹ اس کو میں ایسے کروں گا کہ یہاں پہ میں لگا دوں گا گو لائیو رائٹ کوپی ملنے اس کو اپنے موبائل پہ کیسے اوپن کر رہا ہوں فلحال ابھی یہ چھوڑ دو لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ تمہیں اوپن کر دکھاؤ اوکی نہیں بس ہم ختم کر رہے ہیں پانچ منٹ میں ختم کریں گی کلاس 192.168.18.208 ابھی کر لہتے ہیں ابھی کر لہتے ہیں لیکن اچھا جی یہ میں نے تھوڑی سی کوششوں کے باد اپنے فون پہ اس پیج کو کھول لیا اور اب میں اپنے فون پہ کہاں چلا جاتا ہوں میں چلا جاتا ہوں کانٹیکٹ کے پیج پہ اور کانٹیکٹ کے پیج پہ جانے کے باد یہ میرے پاس وہ لنک آ رہا ہے جب میں اس کو کلک کرتا ہوں جیسے ہی تو میرے پاس اس نے کیا کھول دیا میرے پاس ایک ای میل کی ایپ انسٹال تھی پہلے سے جو اس کا نام ہے میل ٹھیک ہے تو اس نے وہ کھول دیا ٹھیک ہے اچھا ڈی فالٹ میل کی ایپ جو بھی سائٹنگ سے سائٹ ہوتی ہے وہ والی ہوتی ہے آئی ہوپ کہ میں میں اس میل کو نہ انسٹال کر پاؤں ہاں ڈیلیٹ صحیح ہے تو پھر وہ جی میل ہو جائے گی یا زہو میل بھی ایک میرے پاس موجود ہے تو ان میں سے کوئی شاید پھر وہ اوپن کرے ٹھیک ہے اچھا اب یہ مجھ سے پوچھ رہے کہ اچھا نہیں میل ہے بھی کھولے گا یہ کوئی دوسری اپنی کھولنے مانگ رہا ویل تو جو بھی آپ کے پاس اچھا یہ سڑھی گئی سکرینیاں سے دوبارہ سے شیئر کر دیتا ہوں صحیح ہے تو وہ اس نے مطلب ایک میل کی ایب انسٹال ہے بائی دیفولٹ شاید وہ سیٹنگ سے ڈیفولٹ پہ سیٹ وی بھی ہے تو وہ ایک میل کی ایب ہے وہ اپن کر رہا ہے جو اس کے اندر بیلٹن ہوتی ہے صحیح ہے تو اگر آپ کے کمپیوٹر میں بھی آؤٹلوک ابھی انسٹال پہ لگایا ہے تو جیسے یہ انسٹال ہو جائے گا آؤٹلوک اچھا ہو گیا انسٹال گئی ویلٹن بڑ کھل جا سمسن کھل رہا ہے اچھا یہ آؤٹلوک اس کو کنفیگر کرنا پڑتا ہے جو بھی آپ جی میل یوز کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ اس کو کنفیگر کرنا ہوتا ہے لیکن ابھی میں فیلحال کنفیگر نہیں کر رہا میں فیلحال ویسے ہی اس کو کلک کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ مجھے اٹلیسٹ اس ایپ پہ لے کے جا رہا ہے نہیں جا رہا نہیں لے کے جا رہا مجھے اس ایپ پہ ٹھیک ہے ویل وہ اس لیے نہیں شاید لے کے جا رہا پتا نہیں میں پہلی بار اس کو کھولا ہے میں نے اس ایپ کو میں بیس وجہ سے میں کوئٹ کر کے اس کو دوبارہ سو اپن کرتا ہوں اس کو کنفیگر اور کیسے کر لیا کر لیتا ہے اچھا ایسے ہوتا ہے کنفیگر یہ تو بڑا سہی کر دیا ایسی کر دیا ہے کنفیگریشن اس کی لاؤگن ویت گوگل کھول دیا ہے صحیح ہے گوڑیار اچھا اب یہاں پہ ایڈیالی ہونا یہ چاہیے کہ مجھے یہاں پہ میرے جی میل پہ جو موجود جتنی بھی ای میل ہے وہ مجھے یہاں پہ نظر آجائے لیکن ابھی تک ایسا ہوا نہیں ایسا کیوں ہوا ان باکس درافٹ ان باکس پتہ نہیں ابھی تک خالی آرہا ہے میرا شاید یہ کچھ لوڈ ورڈ کر رہا ہے اس کے ای میلز کو شاید کچھ لوڈ ورڈ کر رہا ہے ابھی تک اچھا میں نے بھی بڑے عرصے بعد یہ اوپن کیا ہے ہاں پہ ہاں بھائی یہ میرے ایمیل ساری شو ہو گئی اب جا کے میرا اوٹلک شاید کنفیگر ہو گیا تو میبھی اب جو ہے نا یہ مجھے بٹن کے کلک پہ مجھے لے کر آ جائے نہیں بھائی نہیں جا رہا ہے میل ٹو شاید میں نے صحیح نہیں لگایا دیکھ لیتا ہوں ایک دفعہ کوڈ میں نے کچھ گڑھ بڑھ تو نہیں کر دی کوڈ کونٹیکٹ کا پیج میل ٹو تو بلکل صحیح لگا بھائی میل ٹو تو بلکل صحیح لگا بھائی نہیں اوپن ہو رہا ہے اچھا میں بھی ہم اس کو سفاری پہ اوپن کرتا ہے جو اس کا ڈیفالٹ براؤزر ہے کیونکہ گوگل کروم سے بھی اس کو تھوڑا ہوئے نا اڑے یہ کیا ہے اچھا میں اس لنک پہ کلک کر رہا ہوں تو گوگل کروم آ جا رہا ہے I think مجھے سیٹنگ سے دیکھنا پڑے گا کہ میرے پاس جو ہے وہ ڈیفالٹ میل ایپ کونسی سیٹ ہوئی بھی ہے سہی ہے چینج دیفالٹ میل ایپ سہی ہے یہ دیکھتے ہیں کہ کہہ رہا ہے کہ ایپل کی آئیکن بھی کلک کریں چوز سسٹم سیٹنگ کلک دیکسٹوپ سائیڈ بار سکرول داؤن ویب براؤزر ڈیفالٹ ویب براؤزر نہیں ہے ڈیفالٹ ویب براؤزر نہیں چینج ڈیفالٹ ایمیل سہی ہے تو میں ابھی نا اپنی سیٹنگ میں جا کے دیکھنا دیکھتا ہوں جا کے کہ آؤٹلک ایزا ڈیفالٹ ایمیل ایپ سیٹ ہے یا نہیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ یار اوپن میل ایپ فروم منیو چوز میل پریفرنس کلک جینرل ٹائم اوپر ہوگیا ہے بس نکلتا ہے ٹائم اوپر ہوگیا 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 ہے یہ پتہ نہیں کدھا رہا خیر یار میں نے تو کبھی زندگی میں بھائی انسٹال کرے کے یوز کرنے والی میل ایب یوز نہیں کی لیکن سٹل بہت سارے لوگ اس کو یوز کرتے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بھی ایمیل آپ نے لگانی ہے لگانی اسی طرح ہے تاکہ اگر کوئی اس کو یوز کر رہا ہے تو کلک کرنے پہ وہ کھل جائے وہ تو فرق نہیں ہے ایمیل تو کچھ بھی ہو سکتا ہے gmail.com بھی ہو سکتا ہے ssbork.com بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے وہ پرابلم پرابلم نہیں ہو سکتی اس کی وجہ سے کوئی ایکسٹرا چیزیں جو میں نے کھولی دی جیسا کہ outlook وغیرہ اس کو میں بند کر دے دا ہوں اور ہم باپس اپنی بک پہ آجاتے ہیں یہ ایمیل والا لنک ہم نے ڈسکس کر لی ہے اچھا اب ہمارے پاس ہے opening link in new window کہ new window میں کیسے link open ہوگا تو اس کے لیے ہمیں جسٹ ایک ایکسٹرا چیز لگانی ہوتی یہ والی جب ہم کہتے ہیں target underscore blank تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو نئے window میں اس کو open کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے خیال ہے اس میں opening link in new window میں اس سے زیادہ کچھ ہے نہیں آپ کو بتانے کے لیے یہاں پہ انہوں نے کچھ paragraph لکھا یہ آپ چاہیں تو خود سے پڑھ سکتے ہیں ہاں یہ وہ یہ نا دیکھیں نا اس طرح target underscore blank کر کے لکھا ہے تو آپ اس کو as it is دیکھ کر لکھیں گے تو پھر جب اس لنک پہ کلک کریں گے تو وہ آپ کو نئے tab میں اس کو open کر کے دکھا رہا ہوگا سیم ٹیب میں اس کو وہ نہیں کرے گا ٹھیک ہے اچھا اب یہ ڈسکیشن ہے کہ کون سی جگہ پہ آپ نے یہ والا استعمال کرنا ہے نئے ڈیاب میں کھولنے والا کون سی جگہ پہ آپ نے ڈسکس نہ کر پہیں یہ کوشش آپ مجھے یاد دلائیے گا نیکس کلاس میں تو ہم نیکس کلاس میں یہ دسکس کر لیں گے کہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ ہم نئے پیج پہ کھولنے والا وہ کریں اور شاید یہاں پہ انہوں نے یہ اس پیراغراف میں بھی ڈسکس کیا ہے کہ کون سا ایسا پوائنٹ ہوگا کون سی ایسی نیڈ ہوگی جب آپ اس کو نئے ڈیاب میں کھولنا چاہیں گے ٹھیک ہے تو آج کی کلاس کو ہم یہی تک رکھتے ہیں